اسلام علیکم دوستو پاکستانیوں کے لیے اور پاکستان کے لیے بہت ہی بڑی خوش خبری جیہاں تو دوستو اب گوادر کرکٹ اسٹیڈیون میں پی ایسل کے میچ ہوں گے تو آئیے جان لیتے ہیں مکمل تفصیل کہ کتنا میچ ہوں گے گوادر کرکٹ اسٹیڈیون میں پی ایسل سیزن دو ہزار اکیس کے اور کیس کیس ٹیم کے درمیان کھیلے جائیں گے یہ میچ اور کتنا تاریخ کو ہوں گے مکمل تر تفصیل جانتے ہیں اس چھوٹی سی انٹرسٹنگ ویڈیو میں اس سے پہلے آپ نے اس ویڈیو کو لائک کر دینا ہے اور کمنٹ سیکشن میں یہ بھی ضرور بتا دینا ہے کہ پی ایسل کے میچ گوادر کرکٹ اسٹیڈیون میں ہونے چاہیے یا نہیں اس کے ساتھ آپ نے چینل کو سبسکرائب کر کے اس چینل کا حصہ بن جانا ہے تاکہ آپ کو کرکٹ سے ریلیٹڈ ہر سچی نیوز کا نوٹیفکیشن ساب سے پہلے ملتا رہے تو آپ کا کوئی بھی قیمتی وقت ضائع کیے وغیر بڑھتے ہیں ویڈیو کی جانب اور ساب سے پہلے بات کر لیتے ہیں پی ایسل سیزن دو ہزار اکیس کے میچ گوادر کرکٹ اسٹیڈل میں کھیلے جائیں گے تو کتنا کھیلے جائیں گے آپ کو بتاتے چلیں بلکل کراچی کینگ اور کوئٹا گلیٹیٹرز کے درمیان ایک میچ کھیلا جائے گا اگر ڈیٹ کی بات کر لی جائے تو پچیس مارچ کو یہ میچ کھیلا جائے گا جہاں تو دوستو جب پی ایسل کا فائنل ہو جائے گا تو اس کے بعد اب پاکستان سپر لیگ کے بعد ایک میچ کھیلا جائے گا جو کہ کراچی کینگز اور کوئٹا گلیٹیٹرز کے درمیان ہوگا وہ گوادر کرکٹ اسٹیڈل میں ہوگا جہاں تو دوستو پی سی بی نے اس کی انوسمنٹ کر دیا ہے اور چیف اگزیکٹیو وسیم خان نے خط بھی لکھ دیا ہے بلوجستان حکومت کو جہاں تو دوستو بس اب یہ دیکھنا ہے بلوجستان حکومت اس کا فیصلہ کرتی ہے کہ میچ کھیلے جائے گا کراچی کینگ اور کوئٹا گلیٹیٹرز کے درمیان پچیس مارچ کو یا نہیں اب اس کا فیصلہ اب بلوجستان کی حکومت کرے گی لیکن چیئرمائن پی سی بی احسان مانی نے اس کا اعلان کر دیا ہے اب باقی فائنال ہو چکا ہے صرف اور صرف اب بلوجستان حکومت نے اس پر سین کرنے ہیں اور اعلان کرنا ہے کہ گوادر کرکٹ اسٹیڈز میں یہ میچ کھیلا جائے گا تو آپ نے ضرور بتا دینا ہے گوادر کرکٹ اسٹیڈز میں میچ ہونے چاہیے یا نہیں موسیقی